کہ ان کا جو پرانا ملک ہے جس میں یہاں پر ان کے جو پروفٹس آئے تھے ابراہیم سے لے کے موسیٰ قائل یہ سارے ان کے مقدس پروفٹس سمجھے جاتے ہیں تو یہ جو جوز سے یہ کلیم کرتے تھے کہ ہماری جو مقدس سے زمین ہے یہ جیروشلم اور یہ جو اس کے ٹیرٹریز ہیں تو لہٰذا یہ کلیم کرتے تھے کہ ہمیں اس ملک میں بسایا جائے ہمیں ماضی میں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا ہے ہماری اپنی ایک ریاست نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو ہیٹلر ہے ہیٹلر نے بھی ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا تھا تو دنیا میں ایک ڈائیو سپورا کے طور پر یہ گھومتے پھر رہے تھے کوئی کہیں پر کوئی گروہ میں تو لہٰذا ہیٹلرز نے بنیادی طور پر جب فلسطین کے اندر جو ہیں جوز ایک ریاست قائم کرنی تھی جو اس پلسطین کی ریاست کو انہوں نے جوز کو دے دی کیونکہ جوز اور جوز کو یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی ریاست بنا کر دے دیں جہاں پر وہ اکھٹے رہ سکیں اور ان کا یہ میں نے آپ کو بتایا شاید تھا کہ یہ ایک بلفورڈ ڈیکلیریشن کے اندر انہوں نے باقیدہ خط دکھا تھا کہ آپ جوز کی ایک ریاست ہم بنانا چاہتے ہیں لہٰذا جہاں جہاں جوز رہتے ہیں وہ اپنی امیگریشن کریں اور یہاں آکے سیٹل ہو جائیں تو ان کے باقیدہ ملیشیس انٹینشن تھے کہ ایک ایسی آئیڈیالوجیکل سٹیٹ جس میں جن کا مقصد یہاں عرب لینڈ پہ جو مسلم لینڈ ہے اس میں ان کو بسانا تھا اور بسا کر اپنی ہیجمنی کرنی تھی تو جب ریچر جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے کنٹرول میں جو ایریا فلسطین کا تھا یہاں پہ جوز کو دنیا بر کے جگہوں سے لا کر بسایا تو ایک تو یہ چیز آپ کو شروع میں میں نے بتایا تھا کہ شروع میں پرکی رہے تھے لیکن ایک رومن جو کنگ تھے ٹائٹن اس نے یہاں سے ان کو مار بگایا تھا اور ایک لاکھ تینتیس ہزار کے قریب جو ہیں جوز کو مار دیا تھا بعد میں بھی میں نے بتا دیا تھا کہ اور رومن کنگ جو ہیں جو کرسٹن ہو گیا تو اس نے حضرت علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے کروسیفیکیشن کی تھی تو کرسٹن جو ہیں وہ جوز سے شروع میں نفرت کرتے تھے تو انہوں نے ان کو بلکل بیت المقدس میں جروشلم میں آنے کی بلکل اجازت ہی نہیں تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے صرف ان کو عبادت کے لیے اجازت دی تھی اور باقاعدہ طور پر جب یہ کنٹرول سنبھارا گیا تو ان کو یہ اجازت دی گئی تھی تو لیکن چونکہ یہ ڈسپرس تھے مختلف ایریاز میں تو ان کو ایک ریاست دینی تھی تو یہ ریاست انہوں نے مسلم ٹریٹری میں جہاں پر بیٹش کا کنٹرول تھا وہاں پر ان کو ایک ریاست بنا کے دے دی اب میں مختصر کرتا ہوں کہ پانچ منٹ میں ریکیپ کرنے کا فیاء صاحب نے کہا ہے 1948 میں جب بیٹشیرز نے اپنا جو زون تھا جس میں فلسطین ان کے کنٹرول میں تھا یہاں پر ایک سہونی ریاست بنا دی تو یہاں پر عرب کے جو لوگ تھے جس میں ایک سائٹ پہ جارڈن ہے ایک سائٹ پہ ایجپٹ ہے اوپر کی طرف آپ کو بتائے ٹرکی ہے سریعہ ہے تو یہاں کے جو عرب تھے انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا تسلیم نہ کرنے کے نتیجے میں اسرائیل اور فلسطینیوں کی جنگ ہوئی اور پھر دوسری جو عرب وار ہوئی ہے جس میں سکسٹی سیون میں ایک طرف جارڈن تھے دوسری طرف ایجپٹ تھا ایک طرف سریعہ تھا ان سب کو اسرائیل نے شکست دے کر مزید جو گولن ہائٹس ہیں یا گزہ سٹریپ میں بھی کچھ ایریا پہ کنٹرول کیا ویس بینگ میں بھی کچھ ایریا پہ جو فلسطین کے اندر جو ٹیریٹری تھی اس میں میجر پارٹ پہ کنٹرول کر کے اپنا قبضہ رکھا اور تھوڑے سے ایریاز یہاں سے بہت سارے فلسطینیوں کو بگائے تقریباً آٹھ لاکھ کے قریب جو ہیں یہاں سے ایمیگریشنز ہوئی ہیں اور وہ ایمیگریشنز ساتھ کنٹری جارڈن کی طرف یہاں پہ ریفیوجیز گئے ایجپٹ کی طرف ریفیوجیز گئے سریعہ کی طرف ریفیوجیز گئے تو یہاں سے نکالے گئے ان کو بیگر کیا گیا فلسطینیوں کو یعنی فلسطینیوں کی ٹیریٹری میں جوز کو لاکھیں بسایا گیا اور ان جوز کے ذریعے سے ان فلسطینیوں کو بیگر کیا گیا اور موجودہ صورتحال میں بھی فلسطینیوں کو بیگر کرنے کی ایک سازش ہے اور پورے اس فلسطین کو مکمل طور پر گزاک سٹریپ اور ویس بینک اس کو بھی اپنے کنٹرول میں لے کر ایک ریاست بنانے کی ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے اچھا پاکستان کا سٹانس ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ایک اللی گلہ کی فیشن ہے اور اسرائیل کی حصیت کو ایک کنٹری کے طور پر کبھی ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں دوسرا وار کے حوالے سے پوچھا جائے تو آپ یہیں کہیں کہ وہ نہتے بچوں پر کر رہے ہیں دیکھیں ہماس ایک آوٹ فٹ ضرور ہے لیکن آپ کہیں کہ اس آوٹ فٹ کا ایک 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 ارگنائزیشن ہے جو اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہے تو اس کا بنیادی مقصد بھی ان کے پاس اتنے ہتھیار نہیں ہیں لیکن وہ اپنے ڈیفنس کے لیے اور جن جن ٹیریٹریز پہ اسرائیل کا اقضاء ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے لڑ رہے ہیں وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں جبکہ جو اسرائیل نہیں ہے تو یہ بنیادی سٹانس ہونا چاہتے ہیں اب سمجھ آگئی ہے کچھ کوئی کنسپ بن گیا آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئی نہیں ہے وہنا تو یہ چاہے تھا کہ یہ تھوڑا سیک وائٹ بورڈ ہوتا تو اس میں میپ بنا کے سمجھایا جا سکتا تھا لیکن تو یہ تھوڑا سیک ٹرکی ہے میں پھر سے اس کو ریکیپ کر رہا ہوں مختصرا پانچ منٹ میں ریکیپ کرنے کی کوشش کروں گا